ہائیلائٹس جیسے کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ LED 1.5 وٹ سے 5 وٹ پر اپریٹ ہوتا ہے اس کو اپریٹ کرنے کے لئے ڈی سی بیٹری اسعمال کی جاتی ہے اور وولٹیج اگر 5 وٹ سے زیادہ ہوتا ہے ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے کیا LED کو سنگل فیز AC 230 وٹ پر اپریٹ کیا جا سکتا ہے ایسا ممکن بھی بنایا جا سکتا ہے 230 وٹ AC کو ریکٹفائی کر کے ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے بعد 5 وٹ سے زیادہ یا 3 وٹ سے زیادہ جتنے بھی وولٹیج ہوں گے ان کو کسی ریزسٹر کے ذریعے سے سیریز ریزسٹر کے ذریعے سے ان کو ڈراپ کر دیا جائے گا اور LED کو 3 یا 5 وٹ ہی دیے جائیں گے جس سے وہ اپریٹ ہو جا سکتا ہے کیسے معلوم ہوگا کہ اس سیریز ریزسٹر کی ویلیو کیا ہوگی اس پرپس کے لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ انزلا کے ذریعے سے اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس کا فارمولا کچھ یوں ہوگا اور اس کا ڈیٹا ہمیں اویلیبل ہے جیسا کہ میں معلوم ہا کہ ویلیو ٹھری وولٹ ہے اور آئی الیو ٹھلٹی میلی ایمز زیادہ زیادہ ہے اور وی سورس ہے ٹو تھرٹی وولٹ تو اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ویلیوز کو فارمولا میں پٹ اپ کر کے کیلکولیشن کی تو اس کا ریزلٹ اپراکسیمیٹلی ٹویل کلو ہم نکلتا ہے یہ منیمم ایک ویلیو ہے نارمولی طور پر ویسے ٹو ٹو ٹوئنٹی پرپریٹ کرنے کے لیے ہنڈر کے اور ہنڈر کے کے بٹوین جو ہے یعنی ففٹی کے اور راؤنڈ اس کے جو ہے استعمال کی جا سکتی ہے تو آج ہم جو ہے ٹویلو کے کے بجائے ٹوئنٹی ٹو کے اویلویل ہوئے ہے اس کو استعمال کر کے ہم لیڈی کو روشن کریں گے ابھی ہم ایک کرسٹل لیڈی یوز کر کے اس کے سیریز میں جو ہے بائیس کے کرسٹل لگا کے ٹو ٹوئنٹی کو ڈی سی بنا کے اس کو آپریٹ کریں گے یہ ہمارا آج کا پریکٹیکل ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں بریڈ بورڈ کے اوپر جہاں ڈائیوڈ کو لگاتا ہوں ڈائیوڈ کو لگانے کے بعد لوڈ کو لگاتے ہیں جو کہ ایک لیڈی ہے لیڈی کا انوڈ ٹرمینل جو ہوگا وہ ڈائیوڈ کے کیتھوڈ کی جانب ہوگا اور اس کا جو کیتھوڈ ہے یہ اوپن چھوڑا جائے گا فیلال کیونکہ اس کو ہم نے ایک سپلائی لائن کے ساتھ جوڑنا ہے ہم نے کلکولیٹ کیا کہ اس کے سیریز میں جو ایکسٹر بولٹیج ہوں گے ان کو ڈراب کیا جائے گا اور لیڈی کو جو ہے سمپلی 3,2,4 بولٹیج ملیں گے جس کو ڈراب کرنے کے لیے ہم ریزسٹر لگا رہے ہیں یہ ریزسٹر ہمارے پاس جو ہے یہ 22K کا ریزسٹر ہے یہ سرکٹ وارہ مکمل ہو گیا اب ہم اس کے ساتھ جو ہے ملٹی میٹر کو کرنڈ میرین کے رینج میں رکھیں اس کو میر کریں گے کہ اس کے ٹوٹل کرنڈ کتنی ہے اور اس کے کراس وولٹیج کتنے ہوں گے پیر بیٹر کنیکشن کرتے ہیں سو سے پہلے میں نے پاسٹر پراب لگائی اب جو ہے میں نے نیگٹیو پروب لگائی اور یہ ایپیر میٹر کے کنیکشن یہ ایپیر میٹر سیلیکشن یہ اس کی پروپ اس لائن میں جوکہ نیگٹیوauseاں کی یا نیگٹیو لائن جو ہم نے بنائی تھی اس کے ساتھ جڑے ڈی سی ایمپیر میٹر کو ٹونٹی میلی ایمپیر کرنٹ مہیر کرنے کے لیے پرپیئر کیا گیا ہے اور اس کے جو ہے پولاریٹی کو دیکھ کر اس کے جو ہے کنیکشن کیے گئے ہیں جب سرکٹ کی سپلائی کو آن کیا تو ایمپیر میٹر کی ریڈنگ ہمیں فائی پانڈ وان فائی پانڈ ٹو میلی ایمپیر کرنٹ جو ہے وہ شو کر رہی ہے تو ایڈمین یہ ہے کہ یہ لوڈ یعنی یہ لیڈی جو ہے فائی پانڈ ٹو میلی ایمپیر کرنٹ اس وقت کرنٹ لے رہا تھا کرنٹ کی طرح ہم لیڈی کے کراس وولٹیج کو بھی میئر کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈیجیٹل وولڈ میٹر جو ہے اس کے انوڈ اور کاثورڈ کے کراس لگانا ہوگا اس کو لگا کر جب ہم نے پاور سپلائی کو آن کیا تو ہمیں جو ریڈنگ مل رہی ہے وان پانڈ نائن جو کہ ٹو وولڈ کے قریب قریب ہیں جو ہمیں فائنل وولٹیج مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو